اسلام علیکم بیس ٹاکس میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزہ پاکستان کا پرائیویٹ نامنے ہاتھ آزاد میڈیا لگ بھگ اٹھارہ انیس برز کا ہے یہاں پر کہنے کو تو صحافی کام کرتے ہیں اور ہر صحافی کی ایک عزت اور اہمیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں واضح طبقات ہیں ایک طرف ورکر صحافی ہیں جو معمولی تنخواہوں پر کام کرتے ہیں جن اداروں میں وہ کام کرتے ہیں وہاں بھی وہ دوسرے یا تیسرے درجے کے ملازمین ہوتے ہیں کئی اداروں میں ان کے لیے مخصوص قواعد و زوابط ہوتے ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں اور ٹی وی کی سکرین کو دھوپ گرمی سردی اور بارش کی پرواہ کے بغیر خبروں اور براہ راست مناظر سے مزین کرتے ہیں انہی چینلز میں جو ٹیکنیکل سٹاف کام کرتا ہے وہ صحافی نہیں شمار کیا جاتا اور اکثر ان کا تعلق تیسرے اور چوتھے درجے کے طبقے سے ہوتا ہے ان سب میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اول درجے کے ملازم کہلاتے ہیں اور یہ ہیں انکرز یہ انکرز چینل میں سب کچھ ہوتے ہیں اکثر کسی قسم کا قانون ان پر لاغو نہیں ہوتا اس مخلوق کا چینل کے مالکان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے اور اکثر ان کے مفادات کے لیے یہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لاتے ہیں اور بدلے میں لمبی تنخواہیں اور مراعات پاتے ہیں میڈیا میں درجہ اول کے ان خدمتگاروں کی خدمات ہی تھیں جو سیلیکٹرز نے اپنی پسند کی حکومت لانے کے لیے استعمال کی موجودہ وزیراعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ یہ میڈیا ہی تھا یعنی انکرز اور مالکان جنہوں نے انہیں بنایا لیکن یہ خوب رہی کہ جیسے ہی یہ حکومت اقتدار میں آئی میڈیا کی کمبختی شروع ہوئی اپنے مخالف آوازوں کا گلہ گھونٹنے کے لیے عمران حکومت کی پروپیگنڈا مشینری نے پہلے میڈیا اور انکرز کے وجود کو متنازع بنایا اس کے بعد اس تنازع پر ہر اس انکر کی تصویر بطور مثال لگا کر پروپیگنڈا کیا جو ان کی مرضی کے خلاف خبر یا تجزیہ پیش کر رہے تھے اس موہم میں ایسے تمام انکرز کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے جنہوں نے اس دباؤں میں آنے سے انکار کرتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر بات جاری رکھی اس نئی حقیقت کو اکثر صحافے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی میڈیا کے لیے ابتلاہ کا دور ہے تاہم اس پر ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کے اس حصے پر ابتلاہ کا دور ہے جو جارہانہ حکومتی دباؤں میں آنے سے انکار کر رہے ہیں جیسا کہ می شکیلو رحمان کی گرفتاری سے لے کر تلت حسین، مرتضی زلنگی، ڈاکٹر دانش، متی اللہ جان اور نسرا جاوید کے پروگراموں کی بندش تک عام مثالیں موجود ہیں گاہے گاہے نجم سیٹی کا پروگرام بھی بند کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک طرح سے ان اینکرز کو بھی بے نقاب کیا ہے جن کی تمام ترقیدت اور لگاؤ صحافتی اصولوں کی بجائے طاقتور حلقوں کو خوش کرنا تھا اور اس سے قبل وہ کسی نہ کسی پردے کے پیچھے چھپے جمہوری حکومتوں اور عمل کو ثبوتاز کرتے رہے اب کامران خان کا امران خان کے ساتھ کیا گیا انٹرویو ہی دیکھ لیجئے اس انٹرویو میں انہوں نے خوش آمد سے لبریز رویہ جاری رکھا اور وہ تمام حرکات کی جو کوئی آزاد انٹرویو میں نہیں کرتا کامران خان کے اس انٹرویو کا ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور وزیراعظم ان کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کامران خان وزیراعظم کو باور کر آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کیسے بہترین انداز میں کام کر رہی ہے اور کیا کیا اہم کامیابیاں وزیراعظم نے حاصل کرنی ہیں اور صورتحال کو مزید مزہکہ خیص وزیراعظم کا خاموشی سے کامران خان کو سننا بنا رہا ہے اس پر سوشل میڈیا سارفین نے کامران خان اور امران خان کے اس انٹرویو پر تنز بھی کیا ہے تنپید اور افسوس بھی وہ کہ سوشل میڈیا سارفین کے لیے بھی کامران خان کی جانب سے یہ سب کیا جانا نیا نہیں لیکن اس کا ذکر کرنا اہم ہے کہ موصوف گزشتہ دو سالوں سے اپنے پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اپنے پروگرام کے ذریعے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی آر ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں ایسی صورت میں جب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے کامران خان روز سب اچھا اور پاکستانی معیشت اور عوام کی بہترین حالت کی ریپورٹ دیتے ہیں انہوں نے خود اپنی صحافتی بددیانتی کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اسمان مزدار کا فرنڈلی انٹرویو کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے سوالات بھی پیش دیئے لیکن مزدار پھر بھی نہ آئے اس موقع پر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہان اور افسران کی جانب سے ان پر یہ الزام بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں کامران خان پیسو کے عوض خفیہ ایجنسیوں کو خبریں بیجھتے رہے مزید یہ کہ ناظرین کو صحافتی اصولوں کی پاسداری کا اندازہ کرنے کے لیے تلت حسین کا وہ کلپ بھی یاد رکھنا چاہیے جس میں وہ آج سے دس سال قبل میانواز شریف کا انٹرویو کر رہے تھے اور احسن اقبال نے اپنی پارٹی قائد کی مدد کے لیے لکمیں دینے کی کوشش کی جس کا نہ صرف انہوں نے انتہائی برا مانا تھا بلکہ سوشیل میڈیا پر یہ کلپ وائرل بھی کر دیا گیا تھا صحافی عوامی صورتحال ان کے مسائل اور ان کے جذبات کے عقاس ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو کہ عوام کی بدترین صورتحال پر بھی درباری خدمت کی خاطر خوشیوں کے ڈھول بجائیں انہیں صحافت چھوڑ کر پبلک ریلیشننگ کی کسی کمپنی میں کام کرنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے تیجازت پیس ٹاکس کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اللہ حافظ